اسلام علیکم ویلس ویلس کانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر باس اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویلس آج کا ہمارا موضوع ہے ابوری بیل ابوری بیل کیا ہوتی ہے یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے اور یہ حاصل کرنے کے بعد اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے ویلس ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری وصلہ فضائی ہو سکے ویلس آبوری بیل جب بھی کسی کے اگینسٹ کوئی فائی آر ہوتی ہے یا کسی کے اگینسٹ کوئی ریفرنس ہوتا ہے نیاب کا یا کوئی بھی ایسی اس کو ہپینشن ہوتی ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا وہ آبوری بیل دائر کرتا ہے اب آبوری بیل دائر کرنے کے بعد کسی ملزم کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اب آبوری بیل کا پراسیجر کیا ہے اور کیا یہ کنفارم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ویلس فضائی یا کسی کے اگینسٹ ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ فلان تھانے میں اس کے اگینسٹ ایک ایف آئی آر ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے وہ ایف آئی آر لینی ہوتی ہے خود بھی لے سکتا ہے تھرو ایجنٹ بھی لے سکتا ہے کسی بندے کو بھی بیچ کے لے سکتا ہے یا پرسکیوشن برانچ سے بھی لے سکتا ہے جو پرسکیوشن برانچ ہوتی ہے وہاں پہ ایف آئی آر آتی ہے وہاں سے لے سکتا ہے سینئر پولیس افیشلز کی آفیس میں جاتی ہے ایف آئی آر وہاں سے بھی لے سکتا ہے اور آج کل تو عدالتوں میں سرویس جو سنٹر ہے جو سولیس سنٹر ہیں وہ قائم ہیں اور ایف آئی آر وہاں سے بھی مل سکتی ہے وہ بندہ ایف آئی آر لے کے ایک عبوری بیل پیٹیشن تیار کرے گا اور ایڈیشنل سیشن جیج صاحب کے عدالت میں دائر کرے گا یہ میں ایف آئی آر کی بابت کہہ رہا ہوں دائر کرے گا ہے ایڈیشنل سیشن جیج صاحب کے سامنے خود ان پرسن پیش ہوگا تو وہ وکیل بیل دائر کرے گا اور ایڈیشنل سیشن جیج صاحب آرڈر دیں گے کہ اتنے کا مچلکہ دیں یعنی شوٹی دیں کہ وہاں ڈیٹ پہ پیش ہوگا تو اس شوٹی کے بعد وہ بندہ بیل پہ ہو جاتا ہے اور اس شوٹی کے بعد اس کو ایک روپکار جاری ہوتی ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو فلان دن تک لفتار نہ کیا جائے اس کی عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے اب اس دن تک اس کو لفتار پولیس نہیں کر سکتی اور وہ جو ہے وہ عبوری بیل پہ ہوتا ہے وہ آزادہ نہ گھوم سکتا ہے جو اس کا ہوتا ہے روپکار وہ لے کے تھانے جاتا ہے اور شاملے تفتیش ہوتا ہے اپنے آئیو کو جس کے پاس اس کا کیس ہوتا ہے اس کو وہ جا کے اپنے جو ہے وہ دیتا ہے روپکار دیتا ہے کہ میں بوری بیل پہ ہوں اور اپنا بیان کلم بند کراتا ہے اس کے بعد نیکس ڈیٹ پہ جو مدعی ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں وہ وکیل کرنا چاہتے ہیں یوں یہ پراسیجر چلتا رہتا ہے اور ایک دن پھر ابوری بیل کو کنفرم کرنے کے لیے بیعث ہوتی ہے جس میں ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہونے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جب تک انسان ابوری بیل پہ ہوتا ہے کوئی اس کو گفتار نہیں کر سکتا اب ایک اور بات ہے کہ ابوری بیل کے کیا فائدے ہیں کسی کوئی بندہ ابوری بیل کراتا ہے تو اس کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے نمبر ایک ایک تو یہ ہے کہ ابوری بیل کرا کر بندہ تھانے جا سکتا ہے ازادہ نہ گوم سکتا ہے اس کو تھانہ گفتار نہیں کر سکتا اس کو پولیس گفتار نہیں کر سکتی اب اس سے اقلا کیا فائدہ ہے اس کا انسان اپنے حق میں اپنی بے گناہی میں جتنے بھی ایویڈنس ہے اس کے پاس اس کے پاس جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ دے سکتا ہے اور ان شہادتوں کی بیس پہ وہ بے گناہ بھی ہو سکتا ہے مقدمے میں اگر وہ گناہگار نہیں ہے مقدمے میں اب اس کے علاوہ Us کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پرسل بنوں کے آپس میں کوئی نراز گیا کوئی اپس میں کوئی ایسا مقدمہ ہے تو وہ ابوری بیل کرا کے وہ آپس میں کمپرومائز بھی کر سکتے اور معاملے کو حاشت کر سکتے ہیں معاملے کو ختم کر سکتے ہیں اور راضی نامے کی بیس پہ بھی ابوری بیل کنفرم ہو سکتی ہے اس سے آگے کیا ہے اس آگے یہ ہے کہ کیا ابوری بیل ہر وقت کنفرم ہو سکتی ہے تو ویس ایسا نہیں ہے اب بوری بیل لے ہر کوئی سکتا ہے لیکن اس کے کنفرم ہونے کا تعلق جو ہے وہ اس کی جرم سے ہے کہ جرم کیسا ہے اگر ایک بندے نے کوئی بڑا جرم کمیٹ کیا اور سپیشلی وہ آفینسز جو پروہیورٹی کلاس میں فعل کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ممنوع آفینسز ہیں جن کی سزا سات سال سے زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ایسے کیسز میں اب بوری بیل کنفرم نہیں ہوتی یعنی اب بوری بیل کنفرم ہونے کا جو میار ہے وہ آفینسز پہ ہے کہ اس پہ دفعہ کونسا ہے تو یوں بیوز یہ تھا کہ اب بوری بیل کیسے ہوتی ہے اب بوری بیل کرا کے بندہ کیا کیا کر سکتا ہے اب بوری بیل کرانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور اب بوری بیل کیا کنفرم ہو جاتی ہے اس کا انحصار اس جرم پہ ہے کہ وہ کون سے جرم میں انسان نے اب بوری بیل کرائی ہے یہ بہت شکریہ